سادگی عدل و انصاف جس کی پیچان تھا جس کی آراز اترا یہ قرآن تھا دیکھ کر باغتا جس کو شیطان تھا باب عجز و وفا علم و حکمت کا در قربان عمر پہ میں ہے دونجان عمر پہ میں ہے ایمان سینا فرقی عزیز اللہ تعالیٰ نے ہوئی صحیح بہاری شریف کا عدیث ہے عدیث نمبر 92 و 93 راوی سینا سینا فرقی عزیز اللہ تعالیٰ نے ہوئی آپ اندازہ ہے کہ سینا فرقی عزیز اللہ تعالیٰ نے جب آقا کریم کے بارکوں میں حاضر ہوتے تو جو کہ کل آپ کو اسلام کرتے ہیں ایسے اور آپ کے کلے تو بہت لنوڑ تھا اور آپ کا جو سینہ مبارک تھا سینہ مبارک یہ چھتیس تیس تھا تین خود چھتی تھی آپی اتنے شازور اتنے بہادر اتنے پیلوان مہر شمشی زن مہر بوڑا سوار لیکن جب محمود کے بیعہ کی بات میں بارکہ میں آدھو کر دیکھ جو کوئی سکتا ہے اور حکمات کا حوام کے اوپر بھی چلتا ہے دریام کے اوپر بھی چلتا ہے آئیے مشکار کا سبب پانچ سکت شادیس پہی دریگر و برفا سبب اور امام فرد راہ محولاو نے تفضیر قبیف کی محمود صاحبہ 455 دیگر و بروڑ دیگر آپ نے حساریہ ربیویت آرانگو کو شفا صلاح ناکار بجارانگو جو مدینہ تنم نبرہ سے چھتی سو میل کا فاصل ہے چھتی سو میل کا فاصل ہے جہاں سے کرافی نو سو میل ہیں اس سے چار منا زیادہ فاصل ہے جہاں سالیہ جہاں گرے ہیں سیدنا فلوکی اعظم مدیل تار جنہی کا خوابہ مارے پر شاہد برمارے ہیں میندر مصطفیٰ ہیں اب سالیہ چھتی سو میل دور ہیں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی ٹیلی فون نہیں ہے کوئی مبال نہیں ہے کوئی ٹی بی ریڈیو نہیں ہے جمعے کے حضرے کے درانے ہیں یا سالیہ تعلیم اے سالیہ پہار کی جانب سے پاس جاؤ تو جاں سالکیالک کی بات پہنچی نہ اُدھر تو جو لوگ ہمارے پہلے برحان ہوئے کہ چھتی سو میل دور سالیہ بندہ تو ان سے فرمایا یا سالیہ ترپت وہ دمکامیں نہ آمد اُپر ہیں لیکن جب فتح لئے کا نکاس سے دو آپس آیا اس نے عرض کیا میرے نمو میں نہیں این جمعہ کا وقت تھا اور ہمیں جس کس کم ہونے والی تھی لیکن آپ کے آواز آئی تو ہم نے جب پہار کیا ہم دیکھا تو وہاں ایرانی کا بہت بہت رشکہ ہمارے اوپر حملہ جنے والا تھا آج کے آواز کے صدقے اللہ نے ہمیں بٹھا دیا ہم نے اسے حملہ کیا ہم کو اور یہ لفاظ اس کا بھی کہ انہوں نے کہا اللہ کا نام بے برقاتِ ذالِ تَسَعُو اللہ کا علمِ سواج کے صدقے سے ہمیں خطا دیا اب اگر سلکار کے غلام زینہ فروقِ آزم چھتیسا میل دور راکہ لسکر کی کمان بھی کر رہے ہیں اس کی مدد بھی فرما رہے ہیں تو ہم سب کے آقا فروقِ آزم کے آقا گمڑے حضران میں لیت کر اپنے غلاموں بلدہ کتا کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں مدد دیتا سکتے ہیں محمد اللہ کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے اللہ اکبر کبیرہ اور یاد رکھنا یہ جو عدل و انصاف ہے نا یہ کسی معاشرے کی استقام کے لیے عز حد بہت زیادہ ضروری ہے جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کا نمونہ بان جاتا ہے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو اس ملک عوام کبھی خوشحال نہیں ہوتا ہے سیدنا فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا دور خلاف ہوتا ہے چھبی لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں تو اس دور میں سنہ سے حضر موت تک عورت جو ہے اکیلی زیور سے لگی شفر کرتی ہے کسی کے جتنے یا نگاہ اٹھا کے دیکھے یا چوڑی کے نگاہ سے دیکھے اور پھر اس وقت اتنا بہترین آپ نے نظام قائم کیا بیت المال کا یہ جو حسنِ حجری ہے نا اس کا اغاز بھی حت علی علیہ السلام کے مشرے سے فروق عظم نے کیا ہے محرم سے چرو کیا ہے حسنِ حجری کا عدی وغاد ہے یہ حسنِ حجری شرح خدا مشرح خاص تھا آپ کے جاب تک کسی فیصلہ کی اوپر مولا کے ناکھ کے دسکت نہیں ہوتے تھے وہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا یہ سجنہ فروق عظم نے ان کو یہ سمجھیں کہ آپ کے چیف تھے مشیرِ اللہ تو آپ کے مشوہ سے سمجھیں ہجری کا گاز کیسے نہ فروق عظم نے اور پھر سب سے پہلے آپ نے فوج کا محکمہ قائم کیا پولیس کا محکمہ قائم کیا اور سب سے پہلے آپ نے موزنین کی تنہائم قرار کی بیت المال کو قائم کیا اور صرف مسلمانوں کے نے بھی غیر مسلم کے بھی بزائر مقرر تھے ایک دفعہ بشت کرتے جا رہے ہیں راز کا وقت ہے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور میں باہر سے آواز بھی دی اس کو چپ کر رہا ہوں لیکن کچھ دیر بار پھر دیکھا تو بچہ رو رہا ہے تو جب دو تین دفعہ دیکھا بچہ رو رہا ہے آپ بڑے ہران ہوئے تو آپ نے دروادہ نا کیا اور بارے آپ نے پوچھا بچہ کیوں رہ رہا ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آنا امیر المومنین نہیں اس نے ارد کیا کہ ہمارا جو امیر المومنین ہیں انہوں نے جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے دو سال بعد پھر اس کا وزیفہ مقرر کرتے ہیں تو میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وزیفہ مقرر اس لیے پر ہو رہا ہے میں قربان جو فروکی آدم نے حکم جاری کر دیا اب جو ہی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وزیفہ جاری کر دیا جائے گا تو وہ فروکی آدم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت جن کی شان کیوں پر غیر مسلم بھی ہے عشقہ اٹھے ہیں تو وہ سینا فروکی آدم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومینین ہے عشو بھی روایت فرماتے ہیں کہ آپ کا اختلاف ہو گیا حضرت عبی بن قاب کے ساتھ یہ بھی بڑے جیزے صحابہ آئیں یہ سیدنا حسنین کریمین علیہ السلام کے استاد ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہے سرکار نے ڈوٹیل گئی عبی بن قاب میرے شہدادوں کو قرآن مقدر سے کھاؤ اور نماز با جماعت پورا مہینہ بیس تراوی یہ بھی فروکی آدم نے جاری کیا ہے اور فجر میں اصلاحات و حی رومین نوم بھی آپ نے جاری کیا ہے تین طلاقیں تین ہی ہیں یہ بھی آپ کا حکم ہے اور پھر پورے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم بھی سیدنا فروکی آدم کے حکم سے کیا گیا ہے آپ کی اولیات گنانا شروع کرتے ہیں تو وقت ختم ہو جائے آپ نے غیر مسلم آپ نے زمی جو بھوڑے تھے ان کا بھی وزیف مقدر کری ہے یہ حالت تھی کہ زکاة دینے والے جولیوں میں ٹھاکے پٹھتے ہیں زکاة لینے والا کو نہیں ملتا آج ان ظالم حکمانوں نے عوام کو غریبوں کو بکاری بنا دیا یہ زکاة کا سسٹم نہیں ہے آئے انگوٹھال گوایا پانچ زار کے بدلے پانچ سو دے دی زکاة اسنا دو کہ کچھ سالوں کے بعد وہ زکاة دینے کے قابل ہو جائے اسے اسٹیبل کرو اگر کوئی کاریگار ہے کوئی دردی ہے اس کو اچھی مشین لیں دے کوئی ڈیور اس کو گاڑی لے دیں اسلام کا نظام ہے زکاة یہ ہے کہ اپنے غریب مسلم بائیوں کو پاؤں کو پر کھڑا کرو نہ کہ ان کو بکاری بنا دو کہ ہر مینے آئے انگوٹھال گئے ان کو پیچے دے دیں اللہ اکبر قبیرہ تو وہ فروکیہ دن ملدیل تاران ہو کا جب اختلاف ہونا ہو بھئی بن کعب کے ساتھ امیر المومنین ہیں آج کارکہ دیکھیں گمران کے خلاف بات سلام سے پہلے اس کا کام ختم آراب نے فرمایا بھئی بن کعب کو بھئی کوئی منصف مقرر کر لو کوئی قاضی مقرر کر لو اس نے کہا کہ حضرت زیاد بن ثابت کے پاس چلتے ہیں یہ قاضی پہ وہی بھی ہیں قرآن نے مقدس کٹھا بھی کیا ہے انہوں نے صدیقہ قبر نے حکم دیا تھا ان کو اور قاضی بھی ہیں وقت کے یہ عبی بن کعب سے اینہ فروکیہ دونوں گئے ان کے گھر قاضی صاحب کے قاضی صاحب نے امیر المومنین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا کیا اشارہ دیا میں ایک سائل کی حصیت میں آیا ہوں اب میں قاضی کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا بیٹھ کے ہٹھ کے فیصلہ سنا اپنے خلاف رسکے اوپر عمل کیا دوسری رواز عزید بن اسلام فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فروکیہ اظم نے ارادہ کیا مسلم کی تسیح کرنے کی کیونکہ تعداد بڑھ گئے مسلمانوں کی سیدہ عباس علیہ السلام جب سرکار کے سوالے چچا ہیں ان کا مکان آتا تھا تو سیدہ فروکیہ اظم نے عرض کیا حضور یہ اتنی رقم لے لیں یہ مکان دینے تسیح کرنے ان کا حمینہ نے دینا تنازہ ہو گیا تو سیدہ عباس اس کیس کا فیصلہ کروانے کے لیے ہاتھ عباس بن قاب کی دالت میں چلے گئے سیدہ فروکیہ اظم کو طلب کیا عباس بن قاب نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا میاں کے کسی حکمران کوئی اجازت نہیں کہ وہ زبردستی اپنے رہا کے مکان کو خریدے اگر اس کی مردی ہو رہا ہے کہ تب ٹھیک ہے سیدہ فروکیہ اظم نے پوچھا عباس بن قاب یہ فیصلہ آپ نے قرآن کے مطابق کیا یا حدیث کے مطابق عرض کیا یا میرے المومنی حدیث کے مطابق کیا فرمایا مجھے قبول ہے جب چلے نا سیدہ آباس وہ بھی تو سرکار کے چچا جانا سیدہ آباس اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر ابن اختاب بھی در آؤ یہ مکان میں خدا کے لئے یہ مفت دیتا ہوں محسن نبی تسیج میں شامل کرتا نور اللہ بسار کی پہلے جس صفحہ 237 پڑھ کے دیکھئے جہاں سیدہ فروکیہ اظم امیر المومنین آپ کا بیٹے ابو شامہ کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا آپ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ کی جماعت مسلمین کٹھی ہو جائے کیونکہ حد کا اصول ہے کہ مومنین کی جماعت کے سامنے دینی جنگی جاری حد کا اصول ہے کہ مومنین کی جماعت تو پھر حد جاری کی جائے تذیر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی سید عبداللہ ابن امباس پہتے ہیں فروکیہ اظم نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے گھر گئے جاکہ پوچھا ابو شامہ گھر میں ہیں آپ کی بیمیت کیا حضور ہیں کھانا کھا رہے ہیں آپ پاس گئے ابو شامہ کھانا کھا رہے تھے اولاد تو جانور میں کوئی بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن یہاں بعد عدل انصاف کی ہو رہی ہے سید عبداللہ ابو شامہ جلدی کھانا کھا لے شاید دنیا میں یہ تیرہ آخری کھانا ہو عبداللہ ابن امباس پہتے ہیں آپ کی آواز سنی نا ابو شامہ کا رنگ پیلا ہو گیا کانپ نے لگا لکمہ ہاتھ سے گر گیا عبداللہ اببا جان یہاں تلوار کے ساتھ میرے ٹکڑے گردو لیکن اس سے پہلے آپ نمائیا کہ یہ مجھے بتاؤ تو کہ یہودی کے باغ میں گیا تھا وہاں تو نے شراب پیر بے ہوش ہو گیا تھا عبداللہ اببا جی لیکن میں نے توبہ کر لی ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ تو ایک یہودی کے گھر گیا تھا وہاں فلان باغ میں ایک عرض کے ساتھ تو نے زنا کیا تھا رو پڑے ابو شامہ عبداللہ ہاں اببا جی لیکن میں نے بڑا نادو منتوا کی ہے آپ نے پکڑا گرے بان سے بیٹا کرتا ہے اببا جان یہاں میرے ٹکڑے کر دیں لیکن دنیا کے سامنے رسوا نہ کریں میں نہیں میرے اللہ کا فرمان ہے میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب حد قائم کرنی ہے تو مومنین کی جماعت کے سامنے قائم کرنی ہے عبداللہ ابنے بات پہتے ہیں مسجد نبی اسنی میں لے کر آئے تو وہاں آپ نے علام افلا سے کہا کہ اس کو ایک سو کوڑا مارا جائے اور یاد رکھنا یہ اسلام کا اصول ہے اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اگر کمارا ہے تو سو دھرے لگائے جائیں گے افلا رکا فرمایا ہے جلدی کرو یہ میرا جو حکم ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے حد جاری میں کہا رہا ہوں اللہ کا بھی فرمان ہے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جب افلا نے کوڑے مارنے شروع کیے جب ستر کوڑے بجے نا تو بیٹے کا جسم لاغر ہو گیا عرض کی اببا جان مجھے دو گوٹ پانی دے دو پینے کے لئے مزدیا میرا بیٹے دو پاک ہو جا میرا آقا کریم تجھے جنت میں وہ پانی پیائیں گے چاری عمر پیاس نہیں لگے گی یہ مشکات کی دیس ہے صرف ایک سو پچھتر ہے سلیمان فارسی راوی ہیں سرکار فاتے ہیں کہ کہ جس نے میرے حوض کا پانی پی لیا میں کہا لا یز ما حتی ادخل الجنہ he will never feed us and enter into paradise میں اس کو پھر ساری عمر پیاس نہیں لگے گی جنت میں بداحل ہو جائے گا میں بیٹے تو پاک ہو جا پھر میرے آقا کریم تمہیں اپنے ہوت سے پانی پیائیں گے پھر ساری عمر پیاس نہیں لگے گی جب اسی کوڑے ہو گے تو بیٹا کہتا ہے السلام علیکم اببہ جان باپ بھی رو پڑا فرمائے والیکم السلام میں بیٹے جب سرکار کی بار گا میں جانا تو عرض کرنا کہ میں اپنے اببہ جان کو چھوڑایا ہوں وہ اس انداز اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں حد جاری کرتے ہیں جب نوے کوڑے ہو گئے صحابہ ابنے رونا شروع کرتے ہیں حضور باقی ہمارے اوپر پورے کر لیں اور اببو شامہ کی امی جان آئی عرض کیا فروکی آدم باقی کوڑے مجھے مار لیں اگر نہیں تو میں ہر کوڑے کے بدلے اتنا صدقہ احراد کرتی ہوں ہر کوڑے کے بدلے ایک پیدل حج کرتی ہوں میں قربان جاؤں فروکی آدم تیرے عدل پر فرمایا کہ یہ حج اور صدقہ ذکات یہ حج کی جگہ نہیں آسکتا یہ لازمی جا رہی ہوں نہیں ہے جب آخری کوڑا بجانا بیٹے کو تو روح پرواز کر گی بیٹے کا سارا اپنی گود میں رکھا ہے صاف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں ساتھ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میرے بیٹے کو پاک کر دی ہے سبنا سے نورال ابسار کے پہلے جس آباد 237 پڑھ رہا ہوں اس کے بعد جب دفن کر دیا گیا تو چالیس دن بعد سیدنا حضائفہ بن یمان بڑے جلیل القضا صحابی ہیں رضی اللہ تعالی وہ آئے سرین فروکی آدم کی معافہ مرض کیا حضور رات میں نے خواب دیکھا ہے تو اللہ کے محبوب نے اپنا دیدار کر رہا ہے مجھے اور ساتھ آپ کا بیٹا ابو شامہ بھی سبت لباس پہنڈ کے سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سرکار نے فرمایا کہ حضائفہ میرے فروکی آدم کو میرا سلام دینا اور میں کہ اللہ نے اسی طرح حد قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد آپ کے بیٹے نے ارد کیا چچا جان میرے باپ کو میرا سلام کرنا ارد کرنا کہ ابا جان اللہ تعالی نے آپ کے صدقے مجھے پاک کر دی ہے عمر فاروق کا رتبہ صحابہ میں نرالہ ہے عمر کے عدل کا غیروں میں ملتا حوالہ ہے جو جاری نیل کر جائے اسے فاروق جو جاری نیل کر جائے اسے فاروق ستاروں کے برابر نے کیا جس کی بتاتے ہیں جسے صدیق اکبر جانشی اپنا بناتے ہیں جو جاری جو نصیبہ ایسا جو پائے اسے فاروق نصیبہ ایسا جو پائے اسے فاروق بڑی کرامات ہیں ایسا جو پائے اسے فاروق جو پائے اسے فاروق